بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حان عطمانزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اختر محمد خلیل جو گروپ ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے تحریک طالبان پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے دشت گرد ہیں تین دن پہلے یہ خبر آئی تھی افغانستان سے نورت وزیرستان میں اور بنو میں یہ آ چکے ہیں اور کافی زیادہ تعداد میں ٹی ٹی پی کے جو دشت گرد ہیں یہ پاکستان میں آ چکے ہیں اب یہاں پر جو پاکستان کے علاقہ ہے بنو کا خیبر پختنخواہ میں یہاں پر جو پاکستانی فورسز کا دفتر ہے تحریک طالبان پاکستان کے جو ٹی ٹی پی کے دشت گرد ہیں یہاں پر پاکستانی فورسز نے ان کو پکڑ ہو گیا تھا جو پاکستانی فورسز نے ان کے قبضے میں یہاں پر جو دشت گرد ہیں تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کے یہ موجود تھے اور یہ کافی زیادہ ہترناکترین دشت گرد ہیں جن کو کی ہے جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی بی کے دہشت گرد ہیں ان کے مطابق پینتیس ان کا نمبر بنتا ہے ویڈیو میں یہ سات سے آٹھ بھی بتا رہے ہیں دس بھی نمبر بتایا جا رہا ہے یہاں پر جو پاکستانی فورسز کے جوان ہیں ان کے قبضے میں موجود ہیں اب یہاں پر ٹوٹل کتنا نمبر ہے جو دہشت گرد ہیں ان کا ٹوٹل کتنا نمبر بنتا ہے جو پاکستانی فورسز کے جوان ہیں یہاں پر ان کا کتنا نمبر بنتا ہے سی ٹیڈی کے علاوہ بھی یہاں پر جو پاکستانی ایجنسیز کے جوان ہیں وہ بھی موجود تھے کیونکہ پاکستانی ادارے مل کر یہاں پر جو دہشت گرد ہیں ان کا صفایہ کر رہے ہیں اب یہاں پر جو تحریکی طالبان پاکستان کے ٹیڈی بی کے دہشت گرد ہیں ان کے قبضے میں اس وقت پاکستانی جوان موجود ہیں یہ جو جتنا بھی علاقہ ہے یہاں پر بند کر دیئے گئے اب یہاں پر موجودہ کیا صورتحال ہے کتنے لوگ مارے جا چکے کیونکہ یہاں پر فائرنگ بھی ہوئی ہے اب ٹوٹل یہاں پر کتنا نقصان ہو چکے اس بارے میں ابھی کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے فیلحال یہاں پر جو موجودہ صورتحال ہے اس بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں پتا اب یہاں پر کیا ہو سکتا ہے جو دہشت گرد ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہے افغانستان جانے کے لیے ان کو راستہ دیا جائے اب یہاں پر جو پاکستانی ہیں ان کا خاتمہ کرنا کافی زیادہ مشکل ہوگا کیونکہ یہاں پر ان کے پاس پاکستانی فورسز کے جوان بھی موجود ہیں ان کا ٹوٹل نمبر بھی کسی کے پاس نہیں پتا دہشت گرد ہیں ان کے پاس اتھیار بھی موجود ہیں اور یہ کافی زیادہ حتر نہ گئے اب یہاں پر پاکستان ان سے کیسے نمٹتا ہے یہ پاکستان کے لیے کافی بڑا چیلنج بن چکے اب یہاں پر جو اس ایس جی کمانڈوز ہیں جو پاکستان کی شیئر ہیں ان کے استعمال ہو سکتے اور ہو سکتے ابھی یہاں پر وہ پہنچ بھی چکے ہوں اس وقت یہاں پر جو موجود ہے صورتحال ہے کیا کچھ ہو چکا ہے اس بارے میں ابھی کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہے اس بارے میں جو بھی انفارمیشن آئے گی میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا اپنا خیال رکھئے گا اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ